این ٹی بی اردو سٹوڈیو کے معزز ناظرین اسلام علیکم سلطنت امان عرب دنیا کی قدیم ترین آزاد عرب ریاست ہے جو سعودی عرب یمن متحدہ عرب امارات کے ساتھ زمینی بارڈر رکھتی ہے عرب دنیا کی اس خوشحال ترین ریاست کی آبادی سن 2019 کی مردم شماری کے مطابق 4.975 ملین یعنی تقریباً پچاس لاکھ کے لگ پگ ہے جبکہ رقبہ 3.9501 مربع کلومیٹر ہے یہاں کا شہر باحلہ اپنی پرحصرار تاریخ کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے مقامی لوگوں کے مطابق اس شہر میں جنات بڑی تعداد میں آباد ہیں اس شہر کی پورے اصرار تاریخ جاننے سے قبل حسبہ روایت اس چینل پر نئے نوالے دوستوں سے گزارش کے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی نئے آنے والی ویڈیوز کی بیل نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک ضرور کریں بھالا شہر کو اقوام متحدہ کی طرف سے تاریخی ورسہ قرار دیا جا چکا ہے یہ قدیم شہر امان کے دارالحکومت مسکت سے دو سو کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے مقامی تاریخ کے مطابق یہ علاقہ قدیم وقت سے کالے جادوگروں کی عماج گاہ رہا ہے اور آج بھی بڑی تعداد میں جادوگر یہاں آباد ہے ریاست کے طرف سے جادو پر مکمل پابندی کی وجہ سے یہ لوگ چھپ کر کام آج بھی جاری رکھے ہوئے ہیں اسی لئے آئے روز ان کے گرفتار ہونے کی خبریں سننے کو ملتی ہیں بھالا شہر کی تاریخ تیرمی صدی عیسوی تک جا پہنچتی ہے مقامی لوگوں کے مطابق اس پورے علاقے کی وادیوں، پہاڑوں، درختوں اور بستیوں میں جنات آباد ہے یا کئی بار گھروں اور باہر جھاڑیوں اور درختوں میں خود بخود آگ لگنے کے واقعات رونما ہو چکے ہیں یا کہ مقامی ٹیکسی ڈرائیور عموماً رات کو ٹیکسی نہیں چلاتے لیکن جو مجبوراً رات کو ٹیکسی چلاتے ہیں تقریباً سب کے ساتھ ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں کہ کوئی رات کو ان کے ٹیکسی میں بیٹھتا ہے اور راستے میں وہ غائب ہو جاتا ہے ان کے مطابق جنات انسانی شکلوں میں آتے ہیں ایک سروے کے مطابق بالا میں آباد، ہر شخص، کسی نے کسی ایسے واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہے جو جنات سے منصوب ہوتا ہے اس کے مطابق یہ شاید دنیا کا پہلا شہر ہے جہاں تمام لوگ، مرد، عورت، بچے، جنات کی موجودگی پر یقین رکھتے ہیں سیاہوں کے مطابق اگر مقامی لوگوں سے جنات کا کوئی قصہ سنا جائے تو وہ دعا پڑھ کر انتیائی دھیمی آواز میں قصہ سنائے گا کیونکہ ان کے مطابق آس پاس موجود جنات ان کی بات سننا لیں بالا کی آبادی انتیائی کم ہونے اور قدیم شہر ہونے کے باعث یہاں پرانی مارکیٹ ہے یہاں کے دکانداروں کے مطابق جنات انسانی شکل میں ان سے سودا سلف لینے آتے ہیں بالا شہر کے وسط میں مشہور قلعہ ہے جسے بالا فوڈ کا نام دیا گیا ہے مقامی لوگوں کے قصوں کے مطابق یہ قلعہ ایک ہی رات میں جنات نے تعمیر کیا تھا تاریخ دانوں کے مطابق یہ قلعہ سات سو سال قبل بنو نبھان قبیلے نے تعمیر کیا تھا جبکہ مقامی لوگوں کے مطابق بالا پر جب فوج کشی کا پتا چلا تو مقامی قبیلہ بنو نبھان کے سردار نے جنات سے رابطہ کیا جس سے جنات نے یہ قلعہ راتوں رات تعمیر کیا جب حملہ آور فوج نے یہ قلعہ دیکھا تو وہ ڈر کر واپس چلے گئے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس قلعہ میں آج بھی ہزاروں کی تعداد میں جن آباد ہے بالا شہر کے وسط میں ایک ہزار سال پرانا درخت ہے جو آج بھی سرسبز ہے لوگوں کے مطابق جادو کا آغاز اس درخت کے قریب سے ہوا یہاں بیٹھنے والے جادو گھر کو مقامی لوگوں نے قتل کر دیا کیونکہ اس نے اس درخت پر کالا جادو کیا ہوا تھا لہٰذا اس نے یہ درخت جن کے حوالے کر دیا اسی لئے یہاں آباد لوگ اس درخت کو نہیں چھوتے ان کے مطابق اسے چھونے سے کچھ نہ کچھ برا ضرور ہوتا ہے مقامی لوگوں کے مطابق یہاں شریعت جنات کے ساتھ ساتھ نیک جنات بھی آباد ہیں جن کی وجہ سے ہی انسانوں کا یہاں رہنا ممکن ہے بنا یہاں کوئی انسان نہ ہوتا لیکن جیسے ہی جمعہ کے دن سورج گروب ہوتا ہے شریعت جنات پھیل جاتے ہیں اسی لئے یہاں جمعہ کے نماز کے بعد مارکٹیں بند رہتی ہیں اور مغرب کے بعد یہاں لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلتے موسیقی 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 امید ہے آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اسے لائک کرتے ہوئے فیس بک اور ویڈس اپ پر شیئر کرنے میں ہمارے ساتھ دیں ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ و ناصب موسیقی موسیقی